وزیر حالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے عمران خان کے ساتھ جیل میں مبینہ بدسلوکی کے رد عمل میں پورا ملک بند کر دینے کی دھمکی عملی طور پر ایک گیدر بھکی سے زیادہ کچھ نہیں چونکہ پچھلے دو ماہ میں تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی جو بھی کالز دی گئیں وہی ناکام رہی ہیں جس کے بعد پارٹی کارکن بھی مایوس ہو چکے ہیں یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے دھمکی دی کہ اگر حکام نے عمران خان کے ساتھ بسلوکی کا سلسلہ جاری رکھا تو حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ملگیر شٹ ڈاؤن کیا جائے گا علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت دونوں کو انتباہ جاری کرتے ہوئے یہ بچکانہ الزام آئیت کیا کہ عمران خان کو جیل میں کھانا نہیں دیا جاتا اور ان کے سیل کی بجلی موت تل ہے اس کے علاوہ انہیں لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں انہوں نے ایکس پر جاری اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں سب کو انتباہ رہے رہا ہوں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم پاکستان کو بند کرنے اور اس حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے منصوبہ دیں گے گنڈاپور نے یہ بیان تب جاری کیا جب خان کی بہنوں علیمہ اور عظمہ خان نے اڈیالا جیل میں قید اپنے انقلابی بھائی سے ملاقات کے بعد صحفیوں کو بتایا کہ حکام کی جانب سے عمران خان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے بعد عمران خان سے منصوب ایک پیغام ان کے ایکس ایکاؤنٹ پر پوسٹ کیا گیا جس میں بہتر سالہ سیاستدان نے کہا کہ انہیں حراست میں ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا کہنے تھا کہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں میرے ڈاکٹروں اہل خانہ اور وکلا پر کئی ہفتوں تک مجھ سے ملنے پر بابندی لگا دی گئی ہے یاد رہے کہ عمران کو پچھلے دو ہفتوں سے اڈیالا جیل کے دیگر ہزاروں قیدیوں کی طرح ملاقاتوں کی اجازت نہیں تھی جس کی وجہ سیکورٹی وجوہات بتائی گئی تھی لیکن علیمہ خان کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھائی کے جیل سیل میں دو ہفتے تک بجلی بھی نہیں تھی اور انہیں باہر جا کر ورزش کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی اس کے علاوہ انہیں جو کھانا دیا جا رہا تھا وہ بھی ناکافی تھا تاہم جیل حکام کا کہنا ہے کہ عمران کے تمام الزمات جھوٹ ہیں اور انہیں حضب سابق جیل میں ہر طرح کی سہولت اور مرسی کا کھانا فرام کیا جا رہا ہے جس میں دیسی مرگی اور مطن کے علاوہ ہر طرح کا فروٹ اور جوسز بھی شامل ہیں تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی قیادت چار احتجاج کی کال ناکام ہونے کے بعد پانچوی کال دینے کا رسک لے لے گی یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے اس سے قبل پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب ایک احتجاج کی کال دی تھی تاکہ خان کی رہائے کا مطالبہ کیا جا سکے اور ساتھ ہی اس آئینی ترمیم کی مخالفت کی جائے جو پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علا جج کی تقروری کا اختیار دیتی ہے یہ ترمیم اکیس اکتوبر کو منظور کی گئی تھی تاہم پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج تب منسوق کر دیا جب حکومت نے جیل میں عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بھیج دی ڈاکٹروں نے خان کو دیکھا اور بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے اسلاموات کی طرف مارچ کی تین کال دین جو ناکام رہیں اور خود گنڈا پور بھی ہر مرتبہ پروسرار طور پر غائب ہو گئے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اب حکومت پی ٹی آئی کی احتجاج یا ملکی شٹڈ ڈاؤن کی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی سینئر صحافی ماجد نظامی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں اس حوالے سے ہم آہنگی کا فکتان ہیں کہ ان کا لاحق عمل کیا ہونا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ کچھ رہنماؤں ایجیٹیشن کا مشورہ دیتے ہوئے خان کے جیل میں ہونے کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اپنے لیڈر کی صحت سے مطالق کوئی تشویش ہے اسے محض سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس حوالے سے سینئر صحافی طلعت حسین نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی پورا پاکستان بند کر دینے کی دھمکی صرف ایک گیڈر بھگ کی ہے چونکہ تحریک انصاف اب ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے گزیتہ چھ مہینوں میں پی ٹی آئی نے ملگیر ایجیٹیشن شروع کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن وہ لوگ اکھٹا کرنے میں کامیاب نان ہو سکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اہمدرد اور ووٹرز اب مایوس ہو چکے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا